دوستو اگر آپ بھی اس چیز میں کنفیوز رہتے ہیں کہ کس ڈیٹا کے لیے کونسا چارٹ ہمیں استعمال کرنا چاہیے تو آپ کی یہ کنفیوزن میں پوری طرح سے کوشش کروں گا کہ دور کروں اٹلیس جو بیسک چارٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو یہاں پر میں نے چار اگزامپل لیے ہیں اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح کے ڈیٹا ہو آپ کے پاس تو آپ کو کونسا چارٹ استعمال کرنا چاہیے سب سے پہلے میں نے ایک اگزامپل لیا ہے کہ یہ فورکاسٹ ہے ایک نمبر سے جسے کہنے چاہیے ریوینیو نمبر سے اگر کہیں تو اور جہن سے لیکے جون تک اور ریجن وائز بھی دیا ہوا ہے اور پھر نیچے کی ٹیبل میں وہی ہم نے ٹوٹل نمبر بھی لکھا ہے اب اگر اس طرح کا ڈیٹا ہے تو اس طرح کے ڈیٹا کے لیے کونسا چارٹ آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا تو ہم سب سے پہلے تو ایک آپ کو فورمیلہ بتا دیتا ہوں آپ کو اگر نہیں پتا ہے تو آپ اپنے ڈیٹا کو سیلیکٹ کیجئے اور ریکمینڈڈ چارٹ پر کلک کیجئے تو بائی ڈیفولٹ یہ جتنا بھی میں نے دیکھا ہے نائنٹی پرسنٹ یہ جو بھی ریکمینڈڈ چارٹ بتاتا ہے وہ ہی کریکٹ چارٹ ہوتا ہے کچھ کیسے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں طرح کے چارٹ کو ریکمینڈ کر دیتا ہے ایم ایس ایکسر جو کی صحیح نہیں ہے پھر وہاں ہمیں ڈیسیزن لینا ہوتا ہے تو فر اگزامپل یہاں پر اس طرح کے کیس میں جہاں پر ہمیں کمپیریزن کرنا ہے اور ایک سے زیادہ چیزوں کا کمپیریزن کرنا ہے وہاں پر یہ کولم چارٹ بیسٹ چارٹ ہوتا ہے تو اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جب ہم نے ریکمینڈڈ چارٹ میں چیک کیا تو بھی ہمیں کولم چارٹ ہی مل رہا ہے اب اس کے طریقے الگ الگ ہیں کہ ہم کونسا چارٹ اس میں استعمال کریں تو یہ چارٹ جو فرسٹ یہاں پر دیکھ رہا ہے یہی بیسٹ آپشن ہے اس کو جیسے آپ دیکھو گے میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس میں کہ جو لیبلز بھی آئے ہیں وہ بھی کلیر ہیں یہاں پر اور اس کے بعد جو ہمارا کمپیریزن ہو رہا ہے وہ بھی یہاں پر کلیر دیکھ رہا ہے جیسے کی جینوری فیبروری مارچ اپریل مائی جون جولائی اور پھر ٹوٹل کا کمپیریزن بھی یہاں پر بہت ہی کلیر ہم کو دیکھ رہا ہے چارٹ کا ultimate purpose ہوتا ہے کہ numbers کو clarity سے دکھانا اگر ہم یہ numbers کو دیکھیں تو آپ کسی decision پر نہیں پہنچ سکتے بڑھ آپ جیسے ہی اس چارٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ immediately decision پر پہنچ جاتے ہیں کسی بھی جیسے ہم دیکھیں یہاں پر کہ یہ blue line ہم کو سب میں اوپر دیکھ رہی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں یہ blue line کس reason کی ہے کونسے zone کی ہے تو چین نہیں کی ہم کو دیکھتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ چین نہیں کا revenue سب سے اچھا ہے similarly overall پر جب ہم بات کرتے ہیں total میں تو total میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ grand total میں بھی چین نہیں کا revenue سب سے زیادہ ہے تو اس طرح سے اور سب سے کم کس کا ہے وہ بھی ہمیں یہاں پر grand total میں پتہ چل رہا ہے ہے جیسے ہمیں اوریسہ کا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر grand total میں اوریسہ کا revenue سب سے کم ہے تو اس طرح سے جب آپ کو کوئی comparison کرنا ہو جیسے یہاں پر ہم comparison کر رہے تھے کہ region wise revenue کس دسہ میں جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے تو یہاں پر ہم نے column chart کو استعمال کیا یہاں پر آپ chart کا title بھی change کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں next chart کی طرف next جو data میں نے لیا ہے وہ اس طرح سے لیا ہے ہے کی فر اگزامپل یہ آپ کا total revenue ہے اور اس revenue کو وائفر کیٹ کیا ہے دو پارٹ میں revenue from existing clients اور new sales اب یہ ہم یہاں پر یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کی portion جو آپ کے revenue کا آ رہا ہے وہ کس طرح سے آ رہے ہیں نئے customer سے کتنا آپ لا رہے ہیں اور existing customer سے کتنا لا رہے ہیں تو یہاں پر ہم کوئی comparison نہ ہی کر رہے ہیں بٹ ہم ایک portion دکھانا چاہتے ہیں تو اس condition میں ہمیں کون سا chart بنانا پڑے گا اس کے لئے ہمیں بنانا پڑے گا پائی chart تو میں نے کہہ کیا ہے یہ text کو یہاں پر لکھ لیا ہے اور اس کا total number یہاں پر لکھ لیا ہے کیونکہ میں total number کو comparison کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں نے total number کو یہاں پر select کیا اور اس کے بعد ہم گئے insert میں اور insert میں ہم جائیں گے یہاں پر تو ہم استعمال کریں گے پائی chart کا پائی chart کا جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے دکھتا ہے پائی chart کیونکہ یہاں پر ہمیں comparison کچھ نہیں کرنا تھا بٹ ہمیں دکھانا تھا کہ ایک particular revenue کا کیونکہ total revenue ہمارا ہے for example اگر ہم یہاں پر total کریں تو ہم دیکھیں گے total revenue ہمارا 8368 ہے بٹ اس 8368 کا وائفرکیشن کیا ہے کتنا ہمارا revenue from existing client ہے اور کتنا new ہے یہ ہمیں دکھانا ہے تو ہم پائی chart کو استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو یہاں پر ہم ایک اور چیز بھی کر سکتے ہیں کہ data labels کو آپ add کر سکتے ہیں data labels add کرنے سے کیا ہوگا کہ جو numbers آپ کے chart text میں دکھ رہے ہیں table میں دکھ رہے ہیں وہی number آپ کے chart میں بھی دکھ جائیں گے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کے chart پر click کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے right side میں add button آئے گا ایک add button پر click کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے data labels اور data labels کو select کر دینا ہے جیسے ہی آپ data labels کو select کریں گے تو یہاں پر value آ جائے گی اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس میں اور بھی آپ کو options ملیں گے جیسے کی ہم inside and select کریں outside and اگر آپ باہر رکھنا چاہتے ہیں numbers کو best fit select کر سکتے ہیں data call out بھی ایک option ہوتا ہے جہاں پر آپ percentage دکھا سکتے ہیں دیکھئے یہاں پر جیسے میں نے data call out پر select کیا تو آپ کو percentage بھی دیکھ گیا تو اس طرح سے آپ اپنے requirement کے حساب سے اپنا chart کو decide کر سکتے ہیں but اس طرح کا جب comparison ہو اس طرح کا جب requirement ہو کہ آپ کو کوئی ایک portion دکھانا ہو کوئی bifurcation دکھانا ہو اس ایک ہی چیز کا bifurcation دکھانا ہو تو آپ یہاں پر pie chart کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم ریو بھی نیو ریو بھی نیو وفرگیشن یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں اس کا heading next ہے ہمارا third example ہم نے لیا ہے جو ہمارے day sales outstanding ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ نے account receivable میں کام کیا ہے تو ایک ہوتا ہے کہ day sales outstanding ڈی اے سو کہ ہم کتنے دن میں ایک payment کو collect کرتے ہیں تو اب یہ ہمارا yearly ڈی اے سو ہے for example یہ numbers سارے یہ dummy numbers ہیں یہ کسی بھی particular company کے numbers نہیں ہیں یہ صرف ایک example کے لئے numbers لیے گئے ہیں تو یہ جیسے میں نے numbers لیا کی xyz company کا ڈی اے سو January میں 45 تھا پھر 44 ہو گیا 46 ہو گیا اور اس طرح سے یہ 28 تک آ گیا تو اب اس طرح کے numbers کو آپ چارٹ میں کیسے دکھائیں گے یہ ہمیں سیکھنا ہے یہاں پر تو اس کے لئے کیا کریں گے آپ select کیجئے اور اس طرح کے چارٹ کے لئے آپ کے پاس دو example ہیں best option وہ کیونکہ یہ دکھا رہے ہیں ایک کی January سے لے کے December تک کیا flow رہا تو جب آپ flow دکھا رہے ہیں تو آپ یہاں پر line chart کا استعمال کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے آپ کو یہاں پر line chart مل جائے گا تو line chart میں کیا دکھتا ہے آپ کو یہ پہلے اتنا تھا January 19 میں 45 تھا اور پھر یہ اس طرح سے downtrend کیونکہ ہم یہاں پر ترینڈ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ترینڈ کیا تھا اس particular case میں تو یہاں پر line chart کا استعمال کرنا چاہئے labels کے لئے آپ یہاں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں add میں جائیں گے اور data labels میں جائیں گے تو آپ یہاں پر بھی labels کو add کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ چاہیں above below یا جہاں پر بھی right left center میں بھی کر سکتے ہیں آپ exactly exactly وہاں پر تو آپ کو اور exact picture اس سے مل جاتی ہے تو یہ ہوگا ہمارا third option اس کے بعد آتا ہے fourth option fourth option میں ہے جب ہمیں کسی بھی دو چیز کا comparison کرنا ہو جیسے کی یہ ایک number میں نے لیا ہوا ہے یہ منت ہے یہاں پر یہ target ہے اور یہ آپ کا achievement ہے اس کو آپ comparison کرنے کے اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں اگر آپ کو month wise comparison کرنا ہے trend نہیں دکھانا ہے یہاں پر تو آپ پتہ چلے گا کی ہم target کی اپیکچھا کتنا achieve کیے month on month اور ہمیں یہاں پر دکھے گا سب months میں زیادہ کیا December میں equivalent کیا achievement اسی چیز کو اگر ہم دکھانا چاہتے ہیں کی ہمارا trend کیا رہتا ہے کی ہمیں target تو ملتا ہے ایک sequence میں بٹ ہمارا trend کیا رہتا ہے achievement کا اس کو اگر آپ trend کو دکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پر لینا ہوگا line chart لینا ہوگا یہاں پر میں line chart جب آپ لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کی آپ کس month میں achieve کر پاتے ہیں کس month میں نہیں کر پاتے ہیں achieve تو یہاں پر دیسے دکھ رہا ہے آپ کو target آپ کا line دکھ رہا ہے ایک blue line target کا ہے اور یہ آپ کا achievement کا ہے تو آپ دکھ رہے ہیں کی ہر ایک month میں آپ achieve کر رہے ہیں کیولہ آپ June میں ڈاؤن جا رہے ہیں اور جو ہے December میں بھی آپ end پر آ رہے ہیں باقی سب month میں آپ اوپر چل رہے ہیں تو اس طرح سے یہ دو options ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم labels کو استعمال کر سکتے ہیں label کو label select کر سکتے ہیں data label کو select کر سکتے ہیں یہاں سے اور اس میں options لے سکتے ہیں جو بھی ہمیں options لےنا ہو اور اس کے بعد اس میں designs بھی آپ بہت سارے رہتے ہیں designs بھی select کر سکتے ہیں جیسے کی آپ جو second button ہے chart style میں chart style میں آپ جائیں گے تو آپ کو بہت سارے attractive designs ملیں گے جو کی آپ کے chart کو اور attractive بنائیں گے جیسے کی ایک ہم نے یہ اس طرح سے جیسے کیا پر یہ اس طرح سے یہ چار چارٹ میں آپ کو بتایا آج ایک دو کولم چارٹ اور پائی چارٹ اور اس کے بعد لائن چارٹ اور پھر جو دو options جس میں ہم دونوں طرح سے ایک ہی ڈیٹا کو دکھا سکتے ہیں hope میں نے یہ چارٹس کو اچھے سا explain کیا ہے میرے اور بھی ویڈیو جس کے اوپر آتے رہیں گے چارٹس کے اوپر میں ایک complete ویڈیو بھی بنانے والا ہوں جو آپ کو جلد ہی دیکھنے کو ملے گا